نمسکار دوستو میں ہوں مستگار ڈنگ سے آپ کا دوست دلگراس دوستو بیڈے شروع کرنے سے پہلے چار پانچ دن کے اندر ہمارے پاس سات آٹھ سکرائبر جڑے ہیں ان کا ہم بیلکم کرتے ہیں تیہ دل سے سواگت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ایسے جڑتے رہیں گے اور جو بھی سچی جانکاری ہوتی ہے میں اپنے ویڈیو کے اندر کوشی یہ کرتا ہوں کہ جیادہ سے جیادہ سچائی بتائی جائے کیونکہ میرے کو جھوٹ پسند نہیں ہے جھوٹ بول کے میرے کو ویڈیو بنانا پسند نہیں ہے دوستو یہ کھیرے کا میں نے کچھ دن پہلے بیج لگائے تھے اور میرے سے سب سے زیادہ سوال جائی کرتے ہیں لوگ وقت کہ پوٹ کتنا بڑا ہونا چاہیے تو دوستو یہ میرا جو پوٹ ہے یہ سولہ انچی کا ہے اس کے اندر میں نے چار بیج لگا دیئے تھے وہ چاروں ہی گروہ ہو گئے تھے لیکن یہ سولہ انچ کے پوٹ کے اندر چار جو بیل جب لگ گئی تو ان کو نیوٹریشن نہیں ملا تھا پوری طرح سے تو دیرے دیرے میں نے پہلے ایک بیل ہٹائی اور اس کے بعد دوسری بیل ہٹائی کیونکہ ان کے اوپر کوئی فول آئی نہیں رہا تھا اور کئی ملتا تکھائی بھی نہیں دی رہا تھا سمباونا بھی نہیں لگ رہی تھی کہ فول آ جائے گا تو میں نے سوچا اس سے اچھا کہ اس کو ہٹائی دیا جائے تو میں نے اس کی دو بیل کر دی پوٹ کے اندر ویسے پوٹ کے اندر دوستو اگر ایک بیل لگائی جائے تو سب سے بڑیا رہتا ہے ایک بیل کے اندر سب سے زیادہ فل لگتے ہیں نیوٹریشن پورا ملتا ہے تو کلتی میں نے یہ کری کہ چار لگا کے دو ہٹا دی میں نے صرف ایکسپریمنٹ کرنا تھا اس لیے میں نے چار لگائی تھی اور دوستو اس کے نر اور مازہ کی پہچان دوستو یہ فول دیکھ رہے ہیں آپ یہ نر فول ہے یہ کھیرہ کی میں نے بیل لگا رکھے کھیرہ اور یہ اس کا نر فول ہے اور کھیرے کی بیل کے اوپر نر فول جاتا آتی ہیں لیکن آج میرے کو صبحرے ایک مادہ فول دکھائی دیا یہ مادہ فول ہے دوستو دکھائی دی رہا ہوگا آپ کو اچھی طرح اور ایک ہی ٹینی کے اوپر یہ اوپر یہ نر فول لگا ہوا ہے اور یہ پتے کے اوپر ایک نر فول گر بھی گیا ہے اور اس کے ساتھ دوستو یہ ایک مادہ فول ہو رہا رہا آنے لگ رہا ہے تو دوستو آج بلدہ تین چار چیزیں پوری ہو گئیں میرے ایکسپریمنٹ میں ایک تو جھو سے زیادہ بیل نہیں لگانی چاہیے سولہ انٹ کا گملہ انٹ کے اندر ایک یا دو استعمال کرو اور کوشش کرو کہ ایک سے زیادہ نا ہی لگے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ایک بیل زیادہ فل دیتی ہے دوسرا میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ اس میں نر اور مادہ فول کیسے آتے ہیں تو میرے کو نر فول کا بھی پتہ چلیا اور یہ مادہ فول کا بھی پتہ چلیا اب دوستو میں نے اس کی پولینیشن نہیں کری ہے اور نہ ہی میں اس کی پولینیشن کروں گا کیونکہ مجھے لگتا شاید خیرہ کی پولینیشن اپنے آپ ہی ہوتی ہے سیلف کرتے ہیں اپنی پولینیشن تو اگر یہ خیرہ بن جائے گا تو میں پورے کونفیڈنس کے ساتھ بول سکوں گا کہ خیرے کے اندر پولینیشن کر دے گی جو نہیں ہوتی اور اگر یہ خیرہ نہیں بنتا تو پھر ہم یہی سوچیں گے کہ اس کے اندر پولینیشن کرنے کی ضرورت تھی تو میں اس کی پولینیشن نہیں کروں گا اور جو بھی میرے دوست نے خیرہ لگانا ہو تو ککڑی لگانی ہو گیا توری کریلا تو وہ کم سے کم سولہ انچ کا پورٹ کا استعمال کریں اور ایک پورٹ کے اندر ایک ہی بھیل لگائیں تو دوستو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے تو دوستو کی فرمائش تھی کہ اپنے امروت کے پیڑ کی اپ ڈیٹ دکھا دو تو دوستو ایک جلگ اس کی بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دکھا دیتا ہوں دوستو کچھ اس طرح سے امروت ہو گئے ہیں میرے کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ پانچ امروت لگ رہے ہیں اس کے اوپر ایک دو یہ تین اور دو یہ نیچے یہ پانچ امروت لگ رہے ہیں اور دوستو یہ تین اوپر لگ رہے ہیں یہ بھی کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو یہ بھی دوستو میں نے سولہ انچ کے گملے میں لگائی ہے اور ساتھ بھی نے پہلے جنوری میں لگایا تھا اور یہ گرافٹیڈ پلانٹ ہے اور گرافٹیڈ پلانٹ کے اندر پھل بہت جلدی آ جاتے ہیں تو دوستو میں آپ سے جزا لیتا ہوں کل پھر ملے کے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ شکریہ شکریہ